پی ٹی آئی کو ایک بار پھر زل انتظامیہ اسلام آباد میں جلسے کی جازت نہ ملی ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد نے کہا کہ اسلام آباد میں ساٹھ سے زائد سفارت خانے عالمی اداروں کے دفاتر ہیں ڈپلومیٹ اور فونرز مختلف سیکٹرز میں رہتے ہیں ان مقامات سے روزانہ کی بنیاد پر نکلو حرکت ہوتی ہے شہر میں احتجاج اور ریلیاں غیر ملکیوں کی نکلو حرکت کو متاثر کریں گی علاوہ ازیر روزانہ پانچ لاکھ لوگ اسلام آباد میں ملازمت یا تعلیم کی غرض سے سفر کرتے ہیں احتجاج انہیں ان کے بنیادی حق سے محروم کرے گا جس کے باعث کسی بھی سیاسی سرگرمی اور احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی واضح رہے کہ تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسے کے لیے متعدد بار عدالتوں سے بھی رجوع کر چکی ہے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں پیٹوائے کہ ایک بھر پھر ذلع انتظام اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مسترد کر دی ہے ڈیپیٹوی کمیشنر اسلام آباد نے کہا کہ اسلام آباد میں ساٹھ سے زائد سفارت خانے عالمی داروں کے دفاتر ہیں ڈپلومیٹ اور فونرز مختلف سیکٹرز میں رہتے ہیں ان مقامات پر روزانہ کئی بنیاد پر نکلو حرکت ہوتی ہے شہر میں احتجاج اور ریلیاں غیر ملکیوں کی نکلو حرکت کو متاثر کریں گی لاوازین روزانہ پانچ لاکھ لوگ اسلام آباد میں ملازمت یا تعلیم کی غر سے سفر کرتے ہیں احتجاج انہیں ان کے بنیادی حق سے محروم کر دے گا جس کے باعث کسی بھی سیاسی سرگرمی اور احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی واضح رہے کہ تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسے کے لیے متعدد بار عدالتوں سے بھی رجوع کر چکی ہے پی ٹو آئی اکبر پھر زل انتظامیہ اسلام آباد نے جلسے کی اجازت مستورت کر دی ہے ڈیپیٹو کمیشنر اسلام آباد نے کہا کہ اسلام آباد میں ساٹھ سے زائد سفارت خانے عالمی داروں کے دفاتر ہیں ڈپلومیٹ اور فارنرز مختلف سیکٹرز میں رہتے ہیں ان مقامات سے روزانہ کی بنیاد پر نکلو حرکت ہوتی ہے شہر میں احتجاج اور ریلیاں غیر ملکیوں کی نکلو حرکت کو متاثر کریں گی حلاوازین روزانہ پانچ لاکھ لوگ اسلام آباد میں ملازمت یا تعلیم کی غرص سفر کرتے ہیں احتجاج انہیں ان کے بنیادی حق سے محروم کرے گا جس کے باعث کسی بھی سیاسی سرگرمی اور احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی واضح رہے کہ تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسے کے لیے متعدد بار عدالتوں سے بھی رجوع کر چکی ہے پی ٹو آئی اکبر پھر زل انتظامیہ اسلام آباد نے جلسے کی اجازت مستورت کر دی ہے ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد نے کہا کہ اسلام آباد میں ساٹھ سے زائد سفارشات سفارت خانے عالم اداروں کے دفاتر ہیں ڈپلومیٹ اور فارنرز مختلف سیکٹرز میں رہتے ہیں ان مقامات سے روزانہ کی بنیاد پر نقل و حرکت ہوتی ہے شہر میں احتجاج اور ریلیاں نہیں کر سکتے